جس پنجابی دے سوجوان درشکاندہ آپ دے حرمن پیارے پروگرام مدہ وچھ نگہ سواگت ہے اے پروگرام لے کے میں گرچرن جیس سنگھ لامبہ آپ دی سیوہ وچھ حاضر ہوں اے مدہ جویں کہ آپ اس دے فارمٹ نو جان دے ہو اس دا مقصد سب دی خبر لے سب نو خبر دے اے پروگرام ہے جیڑیاں ساڑیاں چلند خبرہ ہن جیڑیاں سانو پر باوت کر دیا ہن اونا خبران دی نگے پنچان کرنی اور وہ آپ تک پچھانیاں اور کوئی خاص ایک مدہ لے کے اس دے اتے آپ دے وچھار جاننے اس پروگرام دا مقصد ہے اج دے وچھ اج دے اس پروگرام دے وچھ کچھ خبران جنیاں ہیڈ لائن ہن دراصل خبران تردیاں جان دیا ہن اے وہاں کدی نہیں رکدا ہر پل ہر سمیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہندہ ہے کچھ جنگا ہے کچھ مارا ہے اور ایک اٹناواں ساڑے آپ نے جیون دے وہاں وچھوں پیدا ہندیا ہن اور جڑیاں سانو پر باوت بھی کر دیا ہن جڑیاں خبران سرخیاں دے وچھ آ رہیا ہن اونا دے وچھ پچھے جہے ائر انڈیا دی فلائٹ ہوائی جہاز دے وچھ جا رہے ہیں فلائٹ دے وچھ پائلٹ اور جڑے سٹیونڈ سی پائلٹ اپنی سیٹ تو اٹھ کے چل دے ہوئے جہاز دے وچھ اٹھ دے ہوئے جہاز دے وچھ اپنی سیٹ تو اٹھ کے باہر آگے اور پیسنجرز سامنے ہی سٹیورڈ دے نال تلخ کلامی نوچھڑ کسن مکی تک ہوگئے اے کتنی پیاوہ خبر ہے کہ جے کر اتنے اچھے عوضے تے ہندیاں ہویاں اگر اتنی انڈسیپلن ہے ایدہ مطلب ہے کہ جڑی ساڑے اندر ڈسیپلن دی کاٹھ ہے جڑی زابطے دی کمی ہے اوہن جے کہا جائے تا اسمان دیاں اچھائیاں نوی چھو رہی ہے اسمان دے وچھی ترتیتیں نہ رہ کے اے اسمان دی بلندی تک بھی پہنچ گئی ہے دوسری خبر جس نو کی کہا جائے اس دے بارے کو کمنٹ بھی نہیں دتا جا سکتا اس دے بارے تا کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا اے اپنے آپ وچھ بڑی ہی خاصوہینی جی خبر لگ دی ہے پر خبر ہے اور سچ ہے پنجاب دے مخ منطری سردار پرکاش سنگھ بادل جہاں نو پریس کانفرنس دے وچھونا نو کہا گیا کہ تسی غریبا نو دتے جان والے آٹے اور چاول دا اوہنی مقدار کیوں کھٹا دیتی ہے تا اوہنا دا جواب کافی ایمیوزنگ سی کہ کٹ خوراک کھانی اسے تلی چنگی ہندی ہے میں بھی خوراک کٹ کر دیتی ہے اور میرا وزن کافی کٹ گیا ہے اوہنا نو سچیت پتھرکارا نے کہا کہ ایک مزدور ایک غریب ایک لیبر دی خوراک اور ایک مخ منطری دی خوراک دے وچھ انتر ہندہ ہے ایتا اوہنا غریبان دے اتے اوہنا دے حالت دے اتے اس طرح دی کٹاکش کوئی شوب نیک نہیں کیا جا سکتا اس تو علاوہ ہور جڑیاں خبران آریاں ہن جڑیاں شرم ناک ہن کہ جلندر دے ڈپٹی میئر سلدار کمل جی سنگ پارٹیا اونا نو اپنے ہی سٹاف دے نال مارک اٹھائی دی وجہ کر کے میجسٹریٹ نے دو سال دی قید دی سزا دیتی ہے اے جڑیاں اس طرح دیاں خبران آریاں اے ساڑے سماج دا اکس ہن کہ اسی اپنے سماج نو کیڑے پاسے لے جا رہے ہیں اور اسی اپنی آن والی جنریشن نو اسی کی دے رہے ہیں اونا نے اوہی کچھ لینا ہے جو کچھ اسی اپنے آپ آچھرن اسی اپنی کار گزاری دے نال اسی اونا دے گے پیش کر سکا گے اے نا تو علاوہ ایک اور خبر اوہ ہے کہ سری اکال تک صاحب نے ہریانہ دے جڑی آرزی پربندک کمیٹی بنائی گئی سی اس دے بکھی سردار جگدیش سنگھ چینڈا نو اونا نے اکال تک صاحب دیتے طلب کیتا سی اور اونا نے مریادہ دا دخل اندازی دا گردوارہ صاحب دے وچ زبردستی کب زیدہ دوشی پایا اور اونا نے مقرر کیتا ہے کہ او اگلے مہینے دی پندرہ تاریخ نو اونا نو او پندھک مریادہ دے مطابق اونا نو سزا سنانگے دراصل ای بودہ کافی گمبیر ہے اور کافی پرباوت کرن والا ہے قوم نو قوم دے پوکھ نو می شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دی قائمی شرومنی کمیٹی دی ہوند پوری قوم دی جدو جہد کیول پنجاب دے سکھ نہیں کیول کسے پرٹیکلر علاقے دے سکھ نہیں بلکہ جے کر کہلے آ جائے تا کوئی اززوچات کرتنی نہیں کا اس گردوارہ صدار لہر جڑی چلی سی مہنتا تو گردوارے انو آزاد کران دی جڑی لہر سی اس دی اس دے وچ اکالی دلنے تا شرومنی اکالی دلنے تا جانا ہول کے ڈانگا کھا کے کڑکیاں زبطیاں کروا کے اور سارا کچھ کروا کے قربانیاں دے کے اس نو حاصل کیتا سی پر اس جدو جہد دے وچ اے کمال دی خوبصورت گل ہے کہ اس وے لے کانگرس نے مسلم لیگ نے اور ساری اپارٹیاں نے اکالیاں دے اس جذبے دی اس قربانی دی نہ کیول اتھوں دی اپارٹیاں نے بلکہ انگلینڈ تو آئے ہوئے پادری اور اناسا ستھاما نے میں اکالیاں دی قربانی دی اس جذبے نو حیران کندسیا ہر اندرنا چٹھو پادیاں نے اس وے لے دس سانگ آف دی اکالیز لکھیا کہ کس ٹانگ دے نال شستر تاری اکالی کرپان تاری اکالی ہن پر کس طریقے دے نال او ڈنگا کھا رہے ہن پر سی نہیں کر رہے اور نہ کیولے بلکہ کسے قسم دی ذراجی بھی وائلنس دی کوئی اکوی انسیننٹ نہیں آیا اے کمال دا جڑا جذبہ سی سری اکال تک صاحب دے پیش ہو کے انہ نے جڑے اتھے اہد لیا جڑی ارداس کی تیسی کہ اسی شانت میں ہی رہ کے صاحب سری گروہ ارجن دیو جی دے اس اسطان تو چالے پا کے او انہ نے جڑا اتحاس پیش کیتا جس جڑا کے سک اتحاس تا شرومنی اکالی دلدہ اس سنیری باب ہے اس سنیری ادھیائے ہے شرومنی اکالی دلدی اس سنیری اتحاس نے شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی نو جام دیتا شرومنی لفظ ہی داس رہا ہے کہ شرومنی ایک ہو سکتا ہے شرومنی دو نہیں ہو سکتے جے کر کہا جائے کہ سب تو وڈہ سب تو وڈہ تا ایک ہی ہوئے گا دو نہیں ہونگے شرومنی دا ارثی ہے جو سب تو اچھا ہے شرومنی کمیٹی لفظ ہی داس رہی ہے کہ اے کمیٹی ایک ہو سکتی ہے دو نہیں ہو سکتیاں انیس سو پچی وچ بڑھائی گئی شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی نے شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دی جو قائمی ہوئی سی اس ایکٹ نو دراصل سرکار جچ آ چکی سی سرکار ہار چکی سی فرنگی سرکار جس نے سارے ہندوستان نو دبالے آسیں پر پنجاب دے وچوں اٹھی ہوئی بغاوت دے اس پام بڑھنو اور روک نہ سکے اخیر دے وچ اونا نے اے کہہا کہ اے بلوی تسی خود ہی بناو شرومنی اکالی دل دے مرضی دے نال اے نا دی رضا مندی دے نال او جو بل سی اتیار ہویا پر جس طرح فر ہندہ ہے سرکار کئی وار بڑیاں گلتیاں کر جاندی ہیں جدو بل پیش ہو گیا اور اس بل دے وچ سی کہ اے چھے مہینے دے اندر اندر اس دی چون ہوئے گی شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دی اور چون ہو کے جڑے اتیار سک گردوارہ صاحبان ہن سچ کھنٹ شری ہرمندر صاحب ہے یا ہور ترن ترن صاحب ہے ننکانہ صاحب پنجہ صاحب سارے جتنے اتیار سک گردوارہ صاحب اس سارے اتیار سک گردوارہ اندہ پربند شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دے حوالے کیتا جائے گا پر اتھے آکے سرکار نے ایک اور پھر سرکاری یا جب میں سرکار وڈی ہندی ہے ایک بہت بڑی گلتی پھر کی تھی دراصل اوہ پانت وچھ دو پیڑ پاڑا چاندی سی پر اوہ اپنے چکردے وچھ ہی علج گئی سرکار نے کہا کہ جیڑے بھی اکالی آگو ہونے لکھ کے دینگے کہ اسی اس ایکٹ نو مندے ہاں اسی اس ایکٹ نو پروان کر دے ہاں اور اسی کسے قسم دی کوئی وائلنس یا ہنسہ نہیں کرانگے کیول اونا نو رہا کیتا جائے گا بس ایک جالسی سرکار دا بڑیا جس دے وچھ وہ خود فس گے اس وارتہ نو کیونکہ اج دا جیڑا سردار جگدیش سنگھ چینڈا نو جیڑی اکال تک صافتے طلب کیتا گیا ہے مت کوئی سمجھے کہ اے کوئی شرومنی اکالی دل دا یا بادل دا یا سرنا دا یا کسے ہور تڑے دا اے کوئی نجی معاملہ ہے دراصل اے ساڈے پوت دا ورطمان دا اور پوکدہ مسئلہ ہے اس دی تہ تک جانا ضروری ہے پر افسوس ہے کہ جس طریقے دے نال قوم تڑیاں وچھ بندی ہوئی ہے اسی تڑے بازی دے وچھا کے اس مسئلے نو اس طرح دیکھ رہے ہیں کاش اسی اسنو پنتھک مدے دے تور دے اتے اسنو پنتھ دا مدہ دے پنتھک ہتنو سامنے رکھ کے دیکھاں گے پھر ساڈی کوئی دبدا نہیں ہے او پنتھک مدہ کی ہے اس دا آغاز کی ہے اس دا اثر کی ہے اس دا کارن کی ہے اے آپ نال اسی تھوڑا جا وچھا رہنگے پر ایک چھوٹے جے بریک دے بعد اور اس دے بعد ایک ہور بہت بڑا مدہ اسی آپ نال ڈسکس کر کے آپ نال وچھا رہنگے اس دے اتے اسی آپ دے وچھا رہنے چاہوانگے جڑا کے قوم دے ساڑے ورسے لی ساڑے اتحاس لی او بہت ہی اہم ہوئے گا او اس دو بعد اسی آپ تک پہنچانگے پر ہون ایک چھوٹے جے بریک لی بریک لبانگے اس دے بعد آپ نال پھر دوبارہ اس مددے گل بات کریں آپ دے حرمن پیارے پروگرام مددہ وچھ آپ دا مر سواگت ہے اسی قومی طور دے اتے بہت ہی اہم مددے جڑا حریانہ گردوارہ پربندہ کمیٹی دا ہے جس دے کر کے اتھوں دے آرزی بنائی ہوئی پربندہ کمیٹی جڑی اونا نے خود بنائی ہے سردار جگدیش سنگھ چینڈا اونا نو اکال تک صاحب دے اتے طلب کر کے اونا نو دوشی پایا اور اگلے پندرہ نومبر نو اونا نو سزا دین لے سری اکال تک صاحب دے مڑھو پیش ہوندہ آدیش دیتا گیا ہے دراصل اس نو سنکھیپ دے وچ اس نو پچھوکڑنو جاننا ضروری ہے کہ جدو انگریز سرکار نے ایک کہہ کہ جڑے لکھ کے دین گے کہ اسی ایس ایکٹر نو مندے ہاں اونا نو چھڑنگے باقیانو نہیں تا اس وے لے حالا او سنگھ سارے قربانیاں والے سنڈ کافی قربانیاں دے کے کئی کافی لمبے سمیے تک او جیل دے وچ سنڈ پر اس وے لے بدقسم تین آل قوم دو فار ہو گئی ایک تڑا سردار بہادر مہتاب سنگھ جیدا تڑا سی جینا نے اے لکھ دیتا کہ اسی ایس ایکٹ نو مندے ہاں اور اس دے مطابق چلانگے باقی تیرہ اونا دے ساتھی سنڈ جینا نے کہا کہ جو سردار بہادر مہتاب سنگھ نے کہا ہے اسی وی اوہی لفظ کہن دے ہاں اونا نو رہا کر دیتا پر جڑیاں چونہ ہوئیاں پھر اس وچ راج دیتی آئی اور اے رولا پا دیتا گیا اے تیرہ بندے مافی بانگ کے آئے ہن اصلی لیڈر تھا جیل وچ ہن اور او جنیاں چونہ ہوئیاں اونا چونہ دے وچ شنومنی گردوارا پربند کمیٹی دے پہلے پردان بابا کھڑک سنگھ جی نو چونے آگیا اور پہلے جنرل سکر تر ماسٹر تارا سنگھ جی چونے گئے پر سرکار نے اونا نو حالے نہیں چھڑیا اونا نو کہا کہ تسی بیان دیو کہ اسی اس ایکٹ نو مننا گے کیونکہ اے مسئلہ پوری قوم دا ہے کیول اکالی دلدہ نہیں پورے پانتھ دا ہے اس کر کے اس دا پہ چھوک کر اس مددہ جاننا ضروری ہے جڑا اج دا کٹنا کرم ہو رہا ہے اس وے لے مقصر اور بہت سنکھیپ دے وچ اگر ذکر کیتا جائے بابا کھڑک سنگھ جی نو جس وے لے سیشن جج لاہور دے پیش کیتا گیا کہ بابا جی تسی اس دے بارے کی کہنا چاندے ہوں سرکار نے اے سوچیا جو بھی بیان دینگے اسی اس مطابق اے نا دا بیان نوٹ کر کے اے نا نو رہا کر دیانگے بابا جی نے سیشن ججنو جو کچھ کہا او قانون دیاں کتابہ وچ اور اتحاس وچنکت ہے بابا کھڑک سنگھ نے کہا کہ اس کیس دے وچ سرکار ایک پارٹی ہے سرکار ایک تیر ہے میں شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی دا پردان ہون دی حیثیت وچ امریکہ جرمنی یا فرانس دے پریزیڈنٹ جیسا ہاں یا انگلینڈ دے کنگ جیسا ہاں اس کیس وچ دوسری پارٹی جو سرکار ہے اس دا نوکر جج ہے میں شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی دا پریزیڈنٹ ہون دی حیثیت وچ پنت دا پردان ہون دی حیثیت وچ میں ایک نوکر دے سامنے بیان نہیں دے سکتا یہ رتبہ شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی دے پردان دا ہندہ سی ہندہ سی اور بابا جی نو چھے مہینے لئی کنٹیمٹ آف کورٹ دے وچ انہوں قید کر دیتا گیا اس تو بعد ماسٹر تارا سنگھ نو کہا گیا تسی خالی کیول ودائی دے دیو اسی تو انہوں چھڑ دیانگے ماسٹر جی نے کہا کسی قسم دی شرط دیتے جے تسی اگر اے وی کہو کہ تُو ایک جب جی سے ودہ پارٹ کرتے انہوں چھڑ دیانگے تو میں او بھی نہیں کرانگا اے جیڈی اسی ارداس کر دیا ہٹھی جپی تپی اے او جذبہ سی اخیر انکنڈیشنلی اونا سارے انو رہا کرنا پیا اور پنت دے کول شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی دا پنتک اتحاسک استحانہ دا پربند آیا انیس سو پچی ایکٹ بننطو لے کے انیس سو سنتالی دیشتی وند تک سرکار نے کسی قسم دی کوئی تبدیلی نہیں کیتی پر دیشتی وند دے بعد جدوں کیندر سرکار نے کانگرستی سرکار آئی تا ہر ہیلے کسی بھی طریقے دے نال پنت دا قبضہ پنت دا قبضہ شرومنی کمیٹی تو ہٹان لی کئی کئی ہتھکنڈے اپنائے گئے کدھی سات سنگت بورڈ بنایا گیا کدھی پیپسود گردوارے شامل کیتے گئے کدھی ہور کئی کچھ کر کے اخیر دے وچ انیس سو اناٹ دے وچ اے ہویا نیرو تارا سنگھ پیکٹ ہویا جیڑے دیشت پردان منطری نال کس سرکار گردواریاں دے وچ کوئی داخل اندازی نہیں کرے گی پر اے وی آرزی سی اے وی سرے نہ چڑی اور گردواریاں وچ دخل بدستور جاری کیتا گیا گل اگے تردی گئی انیس سو چھ آٹھ دے وچ پنجاب ری آرگنائزیشن ایکٹ جدو بنایا گیا جدو پنجابی صوبہ بنایا گیا اس وے لے کئی کڑیاں کامن کڑیاں جڑیاں سی اور اخدتیاں گئیاں پنجاب اور حریانے وچ پنجاب دی ہائی کورٹ پنجاب دی کیپیٹل پنجاب دا پانی پنجاب دے ہیڈ ورکس بجلی بورڈ اس سارا کچھ اس تو لے لے آ گیا اور اس ایکٹ دے مطابق جیڑی شرومنی گردوارہ پر بند کمیٹی سی اس نو ایک کارپوریٹ باڈی کارپوریشن ڈیکلیئر کر کے اس دے نیم بنان دی یا تبدیل کرن دا ادھکار بھی سنگ سرکار یا جنو کیندر سرکار کہا جاندہ ہے یونین گورمنٹ نے اپنے کون رکھ لیا اور اس دا بات تا کدی بھی ایک سیکٹری لیول دے ہوتے شرومنی گردوارہ پر بند کمیٹی دے اس سکھ گردوارہ ایکٹوش ترمیمہ کی تیاں جان لگ بھییا اور اسے ترمیم دا سہارا لے کے ہن کہا جا رہا ہے کہ اسی ہریانے لیوی ایک وکری کمیٹی بناوا گئے دراصل نیت دراصل انٹینشنز پشت ہے کہ قوم دی طاقت کسے حالت وچ بھی کٹھی نہیں ہون دینی اور اس دے وچ افسوس ہے کہ ساڑے اپنے ہی پانت دے وچ اس وچ دو فار کر کے سوچن والی گل ہے ایک پاسی تا پانت جہاں جہاں خالصہ جی صاحب کہاں تاں رچھیا ریایت دی گل کرتا ہے ایک پاسی تا آل انڈیا گردوارہ ایکٹ دی مانگ سی جس دے لی لونگو والا ایکارڈ وچ بھی کیندر سرکار اور دیش اس لی وچن بات سی کہ آل انڈیا گردوارہ ایکٹ بنایا جائے گا آل انڈیا گردوارہ ایکٹ نہ کی بنانا سی بلکہ ہونتہ اس بنے ہوئے ایکٹ نومی توڑن دی جڑی کوشش ہے وہ کافی حد تک کافی دور تک جا چکی ہے پر اس لئے اس مدے راہی یہ بہت سپشت وچار ہے کہ شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی اکالیاں دی نہیں کسے تڑے دی نہیں کسے گروپ دی نہیں اے پورے پنت دی ہے اس دے وچھ کھورا لانا اے پنت دی طاقت نو سکھا دی طاقت نو کٹان لی اور پنت دے اندر ایک کھانا جنگی دی تیاری دے لی اے اس دا سادن بڑھدہ ہے اس لئے ضرورت ہے کہ جیڑی منگ شروع تو سی کہ سارے ہندوستان دے گردوارے آلئیں آل انڈیا گردوارہ ایکٹ بنایا جائے اس والد ترندی لوڑ ہے نہ کہ اسی بڑی ہوئی شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی اے گردوارہ کمیٹی او ہے جس لئے روز سکھ ارداس کردہ ہے کہ گردوارہ صدار لہر دی خاطر جنہ نے قربانیاں کی تھی اے ساڑھا اتحاستہ انگ ہے ساڑھا ورسہ ہے ساڑھا پچھوکڑ ہے اور ساڑھے لیں ماندی گال ہے جس نو اگر خرد بردس ہی کرانگے تا اس دا مطلب ہے اسی خود ہی ایک سادن بنانگے اپنے آپ ہی اپنے اپنا نقصان کرن لیں اس لئے ضرورت ہے کہ جنہ نے بھی اس طرح دا کوئی قدم چکیا ہے سریع کال تک صاحب دی سروچتا نو پروان کر دیا ہویا نا کیول اونا دے آدیش نو مننن بلکہ اے جڑا پروگرام ہے جڑا شرع عام کانگرس اور بی جے پی اونا بڑیا پارٹیاں دے وچ جنیا دونوں پارٹیاں میں کسی بھی طریقے دے نال سکھا دی اس طاقت نو شرومنی کمیٹی دی یا پانتھ دی طاقت نو ٹالریٹ کرن لی تیار نہیں برداشت کرن لی تیار نہیں کدھرے ایسا نہ ہوئے اونا دے ہتھا وچ کھیڑ جا سو اے ایک خور مدہ سی جڑا اسی آپ نال جڑی خبر سی اس دے تھوڑے جے وستار دی ضرورت سی ایک خور خبر اسی اگلے دیکھ تو جان تو پہلے دو چھوٹیاں چھوٹیاں خبران ہن پنجاب دے مکھ منتری سردار پرکاش سنگھ بادل نے اخواراں دی خبران دے مطابق ایک انکشاف کیتا ہے ایک رہسے او دھگاٹن جس نو کہن دے ہن او کیتا ہے کہ کیول پانچ پرسنٹ لوک ہن جڑے برائب نہیں لیندے جڑے وڈی نہیں لیندے اے تا اگر اے حالت ہے اور اگر اے افیشل طور دے اتے بھی اس دا پرگٹاوا کیتا جا رہا ہے تا اے سماج دے اس ناسور نو کتنا ڈنگا ہو چکا ہے کتنا تکھا ہو چکا ہے اور اس دا آن والا سما اس دا نتیجہ کی ہوئے گا اے تا سوچ کے بھی سہرن اٹھ سکتی ہے میں نو یاد ہے کافی چیر پہلے حیدر آباد گئے تا اتھے میرے نال میرے مترسن اوہ بجلی دے کھمبے دے نال کھڑے ہوگے اتھے پولیس والا آگیا کہندہ صاحب اس پول کے ساتھ ٹیکہ مت لگائیے یہ بلب نہیں جلتا پر کرنٹ مار دیتا ہے تا اوہ کافی مزیدار لگا اس نو پچھیا بھائی تینو کنی تنخواہ مل دی ہے کہن لگا صاحب ہمیں دو سو روپلی ملتا ہے پھر کہن لگا اگر ہم دو روپیہ لے لیں تو اس کو رشوت کہتے ہیں ہمارا افسر اگر دو سو روپیہ لے لیں تو وہ توفہ کہلاتا ہے سو اے جڑا برائیب کرپشن اور اے جڑا توفہ یا جڑا روپ ہے اے جس روپ دے وچ اور ہونتا اس دا پرگٹاوہ اتنے کھلے عام روپ دے وچ کیتا جا رہا ہے تا اے بہت حیران کن ہے ہور تا ہور جدوں پارس سرکار والوں فائننس منسٹری والوں جدوں والنٹری ڈسکلوزر سکیم آن دی ہے اس دے وچ بھی لکھیا ہوندا ہے کہ جے کر پچھے جے جڑی آئی سی اس جی لکھیا سی کہ جے تو آڈے کول برائیبری دا کرپشن دا دکیتی دا پروسٹیچیوشن دا پیسہ ہے تو اسی ڈیکلیئر کر سکتے ہو توانو اسی کچھ بھی نہیں کمانگے تو اسی اس دے اتھے ٹیکس دے دو اخیرلی چھوٹی جی خبر اسی بریک تو جان تو پہلے اوہ آپ نل سانجی کرانگے پھر جڑا مین مخمدہ ہے اوہ اسی آپ نل اگلے سیگمنٹ بچ کرانگے اوہ ہے کہ جڑا امرسر صاحب نوں امرسر دربار صاحب دے یا امرسر شہر لے پنجاب سرکار نے چھبی کروڑ رپیہ اوہ مہیا کیتا ہے کہ او امرسر دے وستار اس دے ہیریٹیج اس دے ورسے اس دی وراست دربار صاحب دے بارے کی ہے اس دے گیٹس جڑے ہن اونا گیٹس دوں سمالن لی اتھے دی جڑا ٹاؤن حال ہے جڑا ورسہ ہے اونا دی کی حالت ہے اونا گیٹس جڑے اتحاسک گیٹس ان اونا دے ہن کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس بارے آپ نل اسی ضرور وچار سانجے کرانگے پر ایک چھوٹے جی بریک دے بار جس پنجابی دے سوجواندر شکاندہ آپ دے ہرون فیارے پروگرام مدہ دے وچ مرسواگت ہے اسی ہن آبنیاں کالز لما گے پر اس تو پہلے جیڑا مدہ اسی آپ نل شیئر کرنا چاندے ہاں جس دے بارے اسی آپ دے وچار جاننا چاندے ہاں او آپ نل ضرور دس کے پھر اسی اس مدے دے ہوتے یا ہور بھی کسے وشے دے ہوتے جی آپ کالز کرنا چاہو تا او ساڑے لی فقر دیگل ہوئے گی او مدہ ہے پنجاب سرکار نے دیر آیا درست آیا سری عمر سر صاحب دے وستار اس دے وراثت اور اس دے ورسے ہیریٹیج نو سمالن لی چھبی کروڑ رپیان منظور کیتا ہے اور اس وچ وشیش طورتے کہا گیا ہے کہ اس دے گیٹ سن جڑے اس دے دروازے ہن اونا دروازیاں دی سمال اونا دی دیکھ اونا دی پراتن تا اونا نو قائم رکھن لی اے پیسہ دتا جا رہا ہے مبارک ہے پر ایک کہن وچ کوئی گریز نہیں انیس جدہ پچھلی صدی دے تقریباً تیسرے دہاکے دے وچ فرنگی سرکار جدہ انگریز سرکار سی اونا نے ایک کہہ سی کہ اسی امرسر شہر دے اندر بائی آرڈر کسے کے سمدہ کوئی شراب دا ٹھیکا نہیں ہو سکتا اے سرکاری آدیش سی پر امرسر او پراتن شہر ہے گررام داس جی دی پویتر نگری ہے اس والڈ سٹی دے بارانگ دروازے ہن بارانگ گیٹس ہن ہاتھی دروازہ لوگر حال گیٹ شیران والا گیٹ تا اونا سارے دروازیاں وچ شرم نل سر چکدہ ہے جدو کوئی سری درباز صاحب دے درشن کرن جائے اونا دروازیاں اونا گیٹس دے اندروں لگنا پیندا ہے پر ہر گیٹ دے اتھے دو دو تن تن شراب دے ٹھیکے کھلے ہوئے ہن اے ساڑھی چتنتا ہے اسیں براست دی گل کردے ہاں جڑا مین گیٹ ہے جڑا امرسر شہر نو جدو انٹر کرو تا اتھے جڑا گیٹ ہے او پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہو اے گیٹ دے اتھے دو ہزار چار دے وچ جدو پہلا پرکاش دے بس منایا گیا سی اوہی بورڈ لگا سی اور دو ہزار اٹھ دے وچ بھی جدو گرتہ گدی منایا گی اوہی بورڈ لگے سن اوہی سندشہ لگا سی اے ورسے پرتی چتنتا نہیں کہی جا سکتی اس تو بعد اسی آپ نو بہت تیزی دے نال او گیٹس جڑے اتحاسک ہن جڑے گرام داس جی دی نگری دی او دروازے ہن جنا دے وچوں لنگ کے ہر شردالوں نے اسری دربار صاحب لے نتمس تک ہونا جانا پیندا ہے اوہ حال گیٹ جنا دے بارے انگریزہ نے لکھیا سی کہ جدو ہی سکھ دربار صاحب جاندا سی امر سراندا سی تا پہلا حال گیٹ دے اتھے تھلے زمین دے اتھے متھا دیکھ دے سن اے پوترتہ ہے پر وراست دی گل کمال دی ہے اس گیٹ حال گیٹ دے اتھے گاندی دروازہ لکھ دیتا اے محاتمہ گاندی دا اوہ دا صدکار کرن دا طریقہ نہیں اوہ دا یوگ صدکار ہور کیتا جا سکتا ہے پر اے جڑا گرام داستی دی نگری دا گیٹ جس دے اتھے امر سر سفتی دا کار ہے اور اس دے نال دین دے آل اپا دے دے نا دے اتھے جنہ انو شاید کو پنجابی جاندا بھی نہیں ہوئے گا اوہ دی یادگار بنا دیتی گی ہر چیز راجنیتی تو پریرت ہو جاندی ہے اسی آپ نو اوہ دروازیاں دے اوہ گیٹس دے بہت تیزی نال آپ نو دخائیے اے حال گیٹ ہے جس دے لکھیا بھی ہویا ہے امر سر سفتی دا کار پر اوہ دے اتھے جننے بورڈ لگے ہن اس سارے ہندی دے وچ یا انگریزی وچ ہن شاید چنگا ہوئے گا جے تھے لکھ دیتا جائے کہ یہ پنجاب ہے یہاں پنجابی نہیں چلتی شاید پھر زیادہ چنگا ہوئے گا اس دے نال اگلی تصویر جڑی آپ دیکھ رہے ہو اے اوہ گیٹس دے اتھے کس طرح ہر گیٹ دے اتھے شراب دے ٹھیکے ہن اس تو اگلی تصویر حال گیٹ دی ہے جے دے وچ ہی اوہ شراب دے بورڈ اوہ ٹھیکیا دے بورڈ اس تو اگلی تصویر وچ ہی اور اس تو اگلی تصویر جو ہے اوہ شیرہ والا گیٹ دے اس تو اگلی تصویر دے وچ ہی آپ نے اے دیکھیا ہے ہر دروازے دے اکتے تا ایک پاسے تا شرومنی اکالی دل نے ایک گل کی تی کہ اسی شراب بندی لاغو کرانگے اسی نشہ بندی لاغو کرانگے اور دوسرے پاسے چلو ہور بڑیاں تھا وہاں سی پر کٹو کٹ اینا گیٹس جڑے دہلیز کہلے آجائے دربار صاحب دی اونا نو تا بخش دتا جاندہ پر ہون جیڑا اے پنجاب سرکار نے جیڑا فیصلہ کیتا ہے پنجاب دے ورسے نو اونا دروازیاں نو اونا گیٹس نو سمالندہ کی اسی آس کریے کہ ہون کٹو کٹ اینا دروازیاں دی پوترتہ بھی قائم رکھی جائے گی ورسہ اور پوترتہ دونوں ایک دوجہ دے نال جڑے ہیں اسی آبدیاں کالز لے کے اس مددے بارے آپ کی اپنا وچار دینا چند دے ہو تو اسی سانو ضرور کال کرو سیون ون ایٹ سیون ایٹ سیکس فائیو ٹو ٹو ون پر ایک بینٹی ہے جدو ساڑینا گال کرو آپ ٹی وی دی آواز ضرور بند کر دو تاکہ اسی تواڑی گال سن سکیے تو اسی ساڑی گال سن سکو ہلو 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 لائنس نہیں آ رہی ہیں اسی مطلب جڑی اسی گل کر رہے ہیں سی کہ اینا اتحاسک گیٹس دی جڑی سی اور اے تسلیدی گل ہے کہ پچھے جہے پردان شرومنی گردارہ پربندہ کمیٹی نے کہا ہے کہ اسی او گیٹس دے اتوں اسی او شراب دے ٹھیکے بند کرام آگے پر ایک کی اس پروگرام دے تحت ہوئے گا یا ادھے لئے کوئی بڑے پروگرام دی بھی لوڈ نہیں سی اسی شاید کالس لے سکیے ہلو 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 ساسک بپا جی ساسک بپا جی کون بول رہے جی میں کالیفورنیا ترنویر بول دیا ہاں جی پین جی ہاں جی جدوں بھی تھا پروگرام دیکھتے ہیں بہت بڑی ہے لگتا تسی بہت سونے ہی جدا پروگرام لے کے ہونے ہوں جی جا آج دا تھوڑا مدہ واقعی بہت بڑی ہے جدہ جدہ شراب دے ٹھیک کے ہیں گروہ بارے جدہ دروار دے اگے کھول دیا کنی جدہ سانو شرم آنی چاہیے بھی انہیں گلناتے جی اور ایک نیا جنگیاں برواد کر دیا جدہ شراب دے ٹھیک کے ہیں تو بس میں ہی کہنا چاہتے ہیں تسی بہت بڑی ہے ہر جدہ بھی تسی آن دے بہت بڑی ہے جدہ مدہ لے کے ہونے دے ہو سب پر ماتمہ تانو ہمیشہ بہت بہت تانوات کیونکہ کیونکہ کیول دربار صاحب دی نہیں بلکہ کدھرے بھی تارمکستان کی کدھرے بھی یہ جڑی چیز سی نہیں شعبہ دیں دی حالان سرکار دے کانون تا بڑے ہن پر گل فران دی ہے انہوں لگو کون کروائے گا بہت بہت تانوات جدہ شراب دے ٹھیک کے کنیاں دیا جندگیاں برواد کر دیا جی جی پنجابی ہو کے کنیاں گاو ترسنیاں دے چال رہے ہیں گرو دے سکھ ہو کے سانو انہوں چیزیں تو بچنا چاہیدہ پر جدہ تسی اتنا دے بڑی ہے پروگرام لے کے آن دے ہو کنی جندگی دی سید دن دیا جی میں ہی کہوں گی کہ پرماتمہ تھانو دین دکنی راچھو گنی چلو جس پنجابی دو پر آلہ ہے آپ تسی ایوگ چاہیدہ بہت بہت تانوات جی ہیلو 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 ہجی سسٹکال جی کون بول رہی ویر جی میں پیارا سنگ بول رہا ہے جی تسی جس پنجابی دو بول رہا ہے ہاں جی جس پنجاب بیچ ہوں میں مودہ پروگرام بیچ بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم مودہ ہاں جی کالا پورنیا دوں میں بول رہا ہے جی 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 بولو پیار آسم جی ہاں جی میں بہت سونیاں چیزیں آپ کو سونیاں گلہ سون رہاں جڑیاں کے درواز صاحب دے سامنے درواز صاحب دے سامنے نہیں ہیں میں کلیر کر دیاں سپشٹ کر دیاں امرسر شہر جڑا گرامدس نگری ہے والڈ سٹی ہے اس والڈ سٹی دے بارہ دروازے ہیں ہر گیٹ دے اٹھتے اے جڑے تھے کے کھولے ہوئے ہیں آجی آجی وہی میں دیکھ رہے ہیں نا جی تو وہ دیکھ کے میں نے بھی ایک بیبی نے ہون سوال کیتا سی پائی صاحب چل رہا ہے جنہ دا لامبہ صاحب چلوت کر رہا ہے نا ہون میں بول رہا ہے جی لامبہ بول رہا ہے جی اچھا تجھے لامبہ بول رہا ہے جی میں میں خود بول رہا ہے جی میں نے کوئی گل نہیں ہاں جی کیونکہ میں پروگرام دیکھ رہا ہے جی بہت ہی شلا کا جو پروگرام ہے جا ہے پر ایک میں ایک غلق کہنی کیا مانگا ضرور جی ضرور دیکھو یہ سارا کوئی سکھینہ کھلوار آ رہا جو بھی ہو رہا ہاں جی اور اگر اس کھلوار نو روکیا جا دے جی کہ تسی اپنی سارے ملکے انہوں روک ساکتے ہیں جی کہ ایدھے اتھے میں ایک شرومنی کمیٹی بات پر بھی کہوں گا کہ وہ اتھے جڑے چووی کے انٹریندے ہیں جی انہوں نے پیرے داری کرنی جائی گی ہے تو اڈی آواز شرومنی کمیٹی تک پہنچ رہی ہے ایک میڈیم ایک چینل ہے جس دی آواز اپنے پورے زور دنال اس بلندی دنال شرومنی کمیٹی تک بھی پہنچ رہی ہے اور آس ہے اے جڑی آپ دی آواز ہے جڑی جنتہ دی آواز کہلو یا پنتھ دی آواز کہلو یا آواز خلق جڑی ہے اے ہونا تک پہنچ رہی ہے اور آس ہے کہ او اس دے اتھے ضرور تھیان دینگے کیونکہ اگر اسی نا اس چیز نوں دیکھا گیا ہم نے دیکھا کیتا گیا تو جیڑی چیز سکھی ناو پہلا بھرت چکیا وہ پھر بھی کتے بھرت سک دیا اگر شرومنی اکالی دالت میٹی جڑی ہے جا پرگان ہے اتھے ایک گلت جیجا سوشن میں ٹھیک ہے جی بہت اچھی گلت بہت سونا سو جا ٹھیک ہے دوسری گل میں انہوں نے پہلا بھی ایک چیز دیکھی ہے گیا جی کہ جرے اپنے ہر مندر صاحب سے کوئر کمپلیکس لگے ہوئے ہیں جیدے بچے لوگ جیجاں بھی دے کوئی کرا بھی دا کوئی کرپان بھی دا کوئی اپنا کنگا بھی دا پانچ ککار مہاراہ دے بھی دے جی جادوں او دے اتھے گروہ مہاراہ نے لکھیا کہ اتھے لوہیدہ ہی کرا چلے گا باقی لوگ اتھے کیوں بھی دے کیوں اپنا بیجنز کر دیا کیونکہ شرومنی اکالی دال دے کور یا او کمیتی دے کور یا مہاراہ دے کار دے بیچ چھیک ہے جی آپ نا اسی آج دا جڑا مدہ سی او گیٹس دے انہ دے وراثت بارے سی آپ دا بہت بہت تانواد میرے پانی شکریہ اوکے جی سرسکال جی ہلو مہیگرو جی کی فتح کون بول رہے ہوئے جی میں چمکور سنگھ بول رہا ہے جی کلیفورنیا تو ہاں جی سا چمکور سنگھ جی جی تسی بڑا بدیا مدہ لے کے تانواد تسی بڑا بدیا گیاں لوگ کرن مہیگرو کر رہے ہوں جی میں تیکھو گل کرنا جی مگر کی بادل صاحب ہنی جنہ نے سب کسی تکا قبضہ کیتا ہوئے نا جی چار کسو اکر دے مالک سی جڑے پین تیس سو کروڑ تو جی دے مالک نہیں آجے ہیں انہ نے جنہ شکھ کو نقصان کیتا میرا خیال ہور کوئی نہیں کر سکیا یہ کو سکھ پرات رکھی کریں سنو خوشی ہونی چاہی دی ہے گل نجی نہیں گل تے ورسے دی ہے پا میں کوئی بھی ہون گلتا ہے کہ اگر ورسے نو سمال لوے اگر ورسے نو سمال لنبارے اے جڑا مدہ چل رہیا ہے کہ اس دی وراثت نو امرسر صاحب دی حالاں کافی حد تک برباد ہو چکی ہے اسی کوئی پرانی چیز پرانی حویلی پرانے گیٹ پرانیاں یادنہ پرانیاں اٹھاں اور تاہور سریع کال تک صاحب داوی سارا ٹاچا ملبا کہہ کے سوڑ دیتا ہے سو اے جڑا اوپر اللہ ایک شروعات کہلو سو بجائے اسی ہور پاسے لنبے لے جا کے ادھے تے ٹیکہ ٹپنی کر کے کیے چنگا نہیں ہوئے گا اسی ورسے نو سمال لن لی اگر سرکار وی کوئی کم کر دی ہے تا دیر آئے درست آئے ادھے ہمایت ادھے مدد کرنی چاہی دی ہے اے ساڑی کوشش ہے کال تک دے دروازے بھی نہیں ہیں دروازے بھی لاکھ انہیں دے دینے سی نہیں نہیں دینے سی وہاں نے بہت روڑا پایا لوگ کر خبروں پیٹا کر کے بچ گئی نہیں 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 وہ غلط خبر ہے وہ خبر غلط ہے میں نجیت اورتے بھی دا سکتا وہ صرف ریپیر لی ہو رہی آسی دینڈ دی کوئی گل نہیں سی ہاں جی پر لے کر ناچھے کر کریں اس نہ پیٹا کال تک تو حکم میں اس رومنی کمیٹری جمعہ باری ہے کال تک تو عدیش جاری کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت تانوار توڑا تینکیو سی ہلو ہلو تسی آواز ٹی وی دی کٹ کر کے گل کرو ہاں جی توڑی آواز نہیں آرہی سانو ٹی وی دی آواز بند کرو گے تیسی توڑی گل سنانے ہلو وہی گروہ جی کی فتح کون بول رہے جی ہاں جی پھائی سب جی ہاں جی جس پال سنگ جی میں آپ دی آواز آرہی ہے یو آر آن لائن دس سو حکم کرو حکم جی میں بہت سنا تو لگ رہاں دے گا بہت سنا لگ رہاں جی آپ ٹی وی دی آواز نہیں بند کر رہے جس پال سنگ جی ساڑے تے ترس کرو ٹی وی دی آواز بند کر دو پھر تاکہ سی توڑی گل سن سکی ہے بھائی سب ٹی وی دی آواز بند کرو گے توڑی گل سن سکا گے چلو پہلی کر دیا کرو تو کٹنی کرو بند کر دیو توڑی آواز آرہی ہے ٹیلی فون تے گال کرو بند کر دو انہوں جی صرف اسی کو سننا چاہنے آگے انگریج یہ کچھ کر سکتے سی کہ ان سالینی قدر کر دی کہ کی ہے سالینی شومی کمیٹی ہے سالینی قدر نہیں کر سکتی کہ یہ ٹھیکے نہیں ہے تو ہٹا سکتی یہ دروازیاں سے ٹھیکے لگی رہے سالینی آنے دے ہاں جی جی بلکل ہٹا سکتی ہے بس صرف تہیہ کرن دی لوڑ ہے پر گالے ہے کہ جدو اسی بھی انہا گیٹس دے وچوں دی لنگ جاننے ہیں اور سانو اس دے وچوں کسے قسم دی کوئی پاونہ نہیں اگر پھٹ دی تو یہ دا مطلب ہے کہ وہ سمجھے آ جاندہ ہے کہ یہ سائلنٹ پروانگی ہے گی ہے سو توڑی چیتنہ تھا توڑی آواز جڑی ہے اس کام نو ٹھیک کرن لی بہت صحیح ہوئے گی بہت تانواد توڑ بہت بہت تینکیو ہلو ہلو ہاں جی کون بول رہے جی ہاں جی پننو صاحب کتھو بول رہے پننو صاحب میں کیلیفورنیز بول رہا جی ہاں جی پننو صاحب حکم کرو حکم یہ ہے حکم نہیں چلو بینتی کرو مدہ پروگرام وکھرنیاں سی جیڑے انہیں کروڑ روپی پیسے وراث سسواس مالنوا سے ملنے ہیں جی بہت تینکیو بہت تینکیو صرف مہاندار لوگ آگے ہیں باکیو پیسہ پھر اچھا تسی یہ چنگا گیتا دونوں خبران جوڑ دیتی ہیں دونوں خبران جوڑ دیتی ہیں آپس پیچھے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو اڈی پینی نظر دی داد دنے ہیں پہ امید ہے کہ ٹھیک کم ہوئے گا بہت بہت تانواد توڑا تینکیو ہلو ہنجی ہنجی بھائی جی کال سبج فتح جی واہگر جی کی فتح کون بول رہے جی کتھو پائی صاحب جی ہلو ہاں جی پائی صاحب جی ہکم کرو دس ہو ہاں جی یہ گورنمنٹی بچھے دیکھو گورنمنٹ دے جڑی ہے مدد لینے کوئی حرج نہیں ہے اگر گورنمنٹ دے بینا ہو بھی نہیں سکنا گورنمنٹ کیونکہ کئی دچ کانون ہے کئی کچھ ہے جڑیاں سرکاری مارتاں ہیں سرکاری سڑکاں ہیں کیول اگر تاں گردوارہ صاحب دے کمپلیکس دی گال ہوئے ہو تاں شروعنی کمیٹی کر سکتی ہے پر اتھے چوکے پبلک ادارے پبلک پراپٹی دی گال ہے سرکار دی انوالمنٹ دے بینا نہیں ہو سکتا اے ضروری ہے اے اس نو اسی اس تو بچ نہیں سکتے تو ہی دچ سنو کو اتراز نہیں ہونا چاہیتا بہت بہت تانوال ہلو سسٹی کال جی کونڈ بول رہے جی میں سر جی سنگھ بول رہے جی ہاں جی سر جی سنگھ جی حکم کرو سر جی میں تو اٹھا بہت بہت تانوال کرنا چاہوں نا تجھ بہت بہت مددار لے کے سارے نروبرو ہوئے ہیں جی بات کی جیڑا دوسری حجمودہ مبارک گالکیتی ہے جتنا اپنے امرسل صحاب دے سارے گیٹان دے کے مطلب شراب دے ٹھیکے بغیرہ دے اونا دی ٹھیکے بغیرہ صحیح صحیح نہیں کیتی جاندی ہاں جی ہاں جی میرا چھانا ہے بھی جتنا ہون ہسیں اپنے باہر بیٹھے ہیں اپنے اٹھے اے چیزیں دے کے اپنے آپ انو ایک طرح انسلٹ لگ دی ہے بھی جیڑا ساٹا ورث ہے جیڑی ساٹھی پشوکڑ ہے انو سمالیاں نہیں جاندہ ہاں جی ہاں جی یہ دے مطلب انو تاں اتنا لگ رہی ہے بھی کیوں نہیں سمالیاں جاندہ بر جیڑی اس سے ساٹھی گورنمنٹ بیٹھی ہے جتنا ہون پرکار سنگو بادلا وہ دا منڈا سپیسنگو بادلا وہ بھی پروندک شراب نینی کمیٹی دے پردان نے جی بھائی سب میں اگر اجازت داؤ تے جیڑی میں نو لگ دا ہے پہلا ایک الکی جندی سی کہ یہ تھا راجہ تا تھا پرجہ پر ہونتا اتنا لگ دا ہے یہ تھا پرجہ تا تھا راجہ کہ جس طرح گرنانک صاحب نے جیڑی ایک ویدنا پرگٹ کیتی سی کود راجہ کود پرجہ کود سب سنسار ہر پاسے ہی پسارہ پسریا ہویا ہے ساڈیچ اتنی اپرامتہ آ چکی ہے کہ سانو اس گلامی دا سانو انا جنجیران دا سانو اس اگیانتا دا او دے وچ رینہ ہن سانو شاید چنگا لگ ریا ہے سو اے ساری جد تک سنگت جاگ روک نہیں ہوئے گی جد تک جنتا نہیں اٹھے گی جد تک پبلک دی آواز نہیں اٹھے گی تد تک کسی قسم دی کوئی تبدیلی دی آس کرنی کیونکہ جیو جی جنتا ہوئے گی اس طرح دی سرکار ہوئے گی ادھا دے پر بندک ہونگے سو بہت بہت تانواد بڑا تینکی ہلو ہلو ٹی وی دی آواز بند کر داؤ ٹی وی دی آواز بند کر داؤ ہلو ہلو ہاں جی ریارڈ صاحب دس سو ہاں جی ہاں جی میں ایک بینتی کرنی چونہ اپنے اکالی لیڈ رہا ہوں تے وچے اپنے جڑے گردورہ پر بند کمیٹی دے میمبر وی نے کہ کپا کر کے تسی اپنے لیکچر دینے لگیا ہندی دا استعمال نہ کریا کرو نا تسی ہندی بول دے جے تے نا تسی پنجابی بول دے جے دل صاحب دی میں کل پر سنجھے ایک سپیٹ سون رہا سی ہاں جی وہ ایمنا کا کچرہ کیتا ہے ہندی اور پنجابی دا کے لینگویج پتا نہیں لگ دا کہ تسی کیلی بول رہے جے پنجاب چر رہا کہ تے اکلیس پنجابی بولو ہاں جی ہاں جی ہاں جی چلو ایک وکھرا ہے جڑا ویشا تو اسی اس دے تے پھر گل کرانگے باقی سوال ہندی یا پنجابی دا نہیں ہے یا اس دا نہیں پر سوال ہے کہ پنجابی دے وچتا چونکہ راج پاشا ہے اور راج پاشا نو نا ورتنا ایک افینس ہے پنشیبل افینس ہے جنہی سزا یافتہ ایک پرکریا ہے سو سنو پنجابی اور گرمکی نو ضرور جڑا ہے او بھی پرچلت کرنا پے گا ہندی دے ورودی آنگریزی دے ورودی گل نہیں ہے میں ایس کر کے پینٹی کر رہا سی کہ اپا خال گیٹ دے اوپر جڑے سائن ہی دیج لگے نے او دے بارے دے اپا گال کر رہے ہیں پر نال بھی نال جڑے اکالی لیڈر اپنے ہاں جی نے سامی ریپریزنٹ کر دے نے پنجابی نیو اٹلیس پنجابی بولن لگیاں شرماؤ دے نا ہاں جی ٹھیک ہے جی بہت اچھی گال ہے انہوں ہندی بھی چنگی آنی چاہی دی ہے تاکہ ہندی اچھی طرح بھی بول سکنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے توڑا سنیا لے لیا میسیج ٹیکن بہت بہت تانوات پڑھا تھنکی اللہ بہت صاحب وائی گر جی کی فتح وائی گر جی کی فتح کون بول رہے ہیں بھائی صاحب میں سکھدیو سنگھ بول رہا ہی لہم بہت صاحب اچھا کتھ ہو جی نیو یارک صاحب ہاں جی ہاں جی سکھدیو سنگھ بہت ہی تاثر ہے جی پچی کروڑ رپی چھبی کروڑ دیتا ہے چھبی کروڑ دیتا ہے ہاں جی تو اسی آپ پہنا نا کٹائی جاؤ ہاں جی بلکل اجے بھی یہ قانون ہے گیا اجے بھی یہ قانون دیا کتابچ ہے گیا پر اے جڑے ساٹھے شروعنی قدر پر بند کمیٹی والے ہیں جا شروعنی کالی ڈال والے ہیں جڑے شاہب تو تم نے جی اے نا نے لاندھپور دے مجھے دے وچ امر شہر نو پویتر شہر کراس دے اندر درجہ دے کہ سوامی خدیاں کال پہتے ہاں جی بلکل کیتی ہیں اجے تو اے پگوڑے بھی ہوئے نہیں جی جی بلکل صحیح ہے اے ان وجہ تک پویتر شہر قرار دے نہیں سکتے جے اے پویتر شہر قرار دے نہیں سکتے ہاں جی وہ شبی کروڑے کی ہے شبی کھڑ بڑ پہیا بھی دے دن امرو سر شہر کلا دے ہاں ہاں تو کوئی مقصد نہیں ہوتا بس گلت ہے کہ تُسی رائے دےو کہ کی کیتا جائے اے مدے دا مقصد اے سی اے تا تُسی داست دیتا نہیں ہویا اے تا سی سنڈ لیا پر لوڑ ہے آپ تے بچاران دی کی کرنا چاہیے کی کرنا چاہیے دا دسو اے ہی تے پوچھ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے دا نہیں ہونا چاہیے دا وہ انہوں روکنڈی کی کیتا جائے چال چال ٹھیک ہے جی بہت بہت تانوی ہاں جی تمہیں شرونی کمیٹی سی گلکہ رہے سی گے جی کہ انیس سو پچیز جو شرونی گودھرہ پربند کمیٹی بنی ہیا ہاں جی وہ دو دلی جے گودھوارے جو شرونی کمیٹی سی انڈر سی کے بار سی نہیں وہ بلکل پہلے دے بار سی گے وہ وکھرا بورڈ سی گا وہ باہر سی گے کیونکہ جڑا سکھ گردھوارا ایکٹ ہے پنجاب دے گردھواریاں سی جڑا پچھمی پنجاب اور پوروی پنجاب جڑا کٹھا سی بعد وچھ ادھے چوٹ اٹھ گیا پر وہ انیس سو چھیارٹھ دے وچھ جڑا ری آرگنائزیشن ایکٹ سے گا ادھے وچھ جڑا رہ گیا سی ادھے وچھ جڑیاں پھر قانونی اڑچنا آئیاں جو تبدیلیاں ہوئیاں جس سائی دش دخل دیتا گیا یا بعد جڑا آل انڈیا گردھوارا ایکٹ دا کھڑا لے آکے او پھر وکھرا وشاہ قدی آپنو دسانگے قوم نو کتنیاں مصیبتہ اور کتنے ادھے وچھ بھی کہلو زلالت یا حیرہ فیریاں دسانبنا کرنا پیا اور او جڑا سلسلہ آج تک جاری ہے پر او وکھرا وشاہ قدی اس بارے پھر آپنا وچھار کرانے گا ایہی تک کر رہے ہیں اسی کروی یہی رہے ہیں کہ توڑی آواز اسی پچان دی کوشش کر رہے ہیں ملکل ساڑھے گیٹ دیکھو پائیسہ پائی ویر سنگھ جی انہوں کسی نے پچھیا سیں کہندے واہ گروہ کہندہ کی لاب ہے او کہندے بول واہ گروہ بولیا کہندے آ میرے نال پھر او حال گیٹ تے آئے کہندے ہن بول واہ گروہ بولیا پھر دربار صاحب دی دیلیز تے آکے کیا پھر بول پھر اندر جاکے کیا واہ گروہ بول انہوں پچھن لگے تنہوں جڑا پہلے بولیا حال گیٹ تے بولیا ہن بولیا فرق ہے کہندہ جی بہت ہے بس اہی فرق ہے وہ حال گیٹ دیکھ دیا ہی تیجڑا ہے اس ورسے نہ جڑ جاندہ ہے سکھ نت مستق ہو جاندہ ہے کیونکہ گروہ صاحب دا بھی عدیش ہے جتھے جائے بہے میرا ساتھ گروہ سو تھان سو ہاوا گروہ سکھی سو تھان پالیا لیتور مخلاوا جی ہاں جی یہ گروہ گروہ صاحب کی درج ہے ہاں جی ہاں جی بلکل ہے گروہ صاحب نے تا اس دے بارے بہت کچھ لکھیا ہے اتنی مہان چیز ساڑھے کول ہے پر اسی اس دا لاب نہ اٹھا سکیے تا جے اگر چتر دساکینوں بلے اپنا سر اوپر کرتا رہے ہو اوہ دی بخشش ہو رہی ہے جس ہڑا سر نہ ٹکیت اسی کی کر سکتے ہیں بہت بہت تانوار ہلو ہاں جی ستسکال جی ستسکال جی کون بول رہے جی میں جی تر لوگ سنگھ سانسرا بول رہے ہیں ہاں جی سانسرا صاحب جی آئے نو ایک کال ہے میشہ لاسٹ ویچ مل دی ہے کال ہے اے اون میں نو نہیں پتا اے دچ میرا کوئی قصور نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اتھے لکھیا نہیں ہندہ کہ تو اٹھیک کال ہے میں نو پتا ہاں جی میں کی کار سکتا میں کدھی بھی ایک منٹ دو بعد دنی لیا چلو چلو ہون ہاں جی حکم کرو جنہی در کوئی ایکشن نہیں لیا جاندہ جنہی در کوئی ایکشن نہیں لیا جاندہ مطلب تو سی جاند مدالہ کیا ہندے ہو لیٹرز ڈسکاس کے بھی کی کرنا چاہیے جی عوض نال ہو سکتا تو سی کوئی رائے دیو 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 آپ جی رائے دیو کی کرنا چاہیے دیں چلو آجے پھر گلہ ہی کرنگے بعد جی پھر بیٹھ کے گل کرنگے بہت بہت تانویات ہاں سی اخیرلی کال لبانگے اس تو بعد اس آنو پروگرام دی سمابتی دا سما ہے ہلو ہلو ہاں جی سسچی کال جی سسچی کال کون بول رہے جی میں گردیال سنگھ بول رہا ہوں سٹریٹ آف واشنگٹن دوں ہاں جی سا گردیال سنگھ جی ہاں جی لاما صاحب بول رہے ہاں جی لاما صاحب بڑا اچھا جی تے بڑا ہی گیان پورو بے کہہ گا تے بڑا رشا تو اسی ہی بڑا اچھا چھوڑے ہیں جی میں انہیں تو اٹھا دیکھ رہے ہیں پروگرام جی میں نے سمجھے ہوں دی جو بندے کال کردے نے وہ کئی بار انہیں ہی نہیں پتا جدا مدہ کیا اس مدہ نو اچھا چھا دکے کئی نجی سوالاول چل جنے سوالاول چل جنے مطلب میں نے سمجھے ہوں دی باہر آکے بھی یہ چیزیں جہانے ساب نہیں سکتے چلو کوئی گلی آپ اس پروگرم بارے رائے دے ہوگے ہاں میری ادھر آئی ہے پری جڑا ہی ٹھیکے بگرہ ہے گا جہان سگڑ لائے اور بھی تمہاں خوب گرہ بکتا پری قانون سرکار نے قانون جنور بڑھایا ہو رہا ہے پنون بھی ہیک لوگ کنے سجوگ دے نال چل دا جی وہ سجوگ ہے جن میں سرومنی کمیٹی ہے گیا وہ دے کچھ برنٹر بندے جلیکہ وہ دے نالوں نے ہنڈو پائی بندے بھی لے ہیں ہاں جی نہیں شہر پورے پنجابیاں دا ہے پورے گروہ صاحب نے ہر فرقے نو وسایا اٹھے گروہ صاحب نے مسجد دی تعمیر کیتی گلی اچار جاندی مسجد ہے گرارکبین صاحب نے مسجدہ بنائیاں مندر بنوائے خوک اٹوائے وہ ساریہ لئی ہے امرسر شہر جڑا ہے وہ دروازے داس رہے ہیں اے تا ساری مانوطہ دا کے اندر ہے ساگردیال سنگھ جی اجازت لماں گے سما اجازت نہیں دے رہا بہت بہت تانوا توڑا سو جی نہ دے اگر وچار سنو کالز نہیں ہسی لے سکے ساڑی بینتی ہے کہ تسی سنو ضرور ای میل کر کے کہ لامبا ایڈجس پنجابی ڈاٹ کام یا انفو ایڈجس پنجابی ڈاٹ کام ادھے اتے تسی سنو ضرور ای میل کرو اگلا مدہ لے کے کل پھر آبدی سیوہ بچ حاضر ہوں گے اسے سمیں ساڑی اٹھ وجہ ایسٹن ٹائم بہت بہت تانواد شکریہ